اس نے ایک سوال کیا تھا اگر ماں باپ دونوں الگ رہتے ہیں اور ان کی بیٹی دادا کے پاس رہتی ہے لیکن اب ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے لڑکی تو وہ کیا کرے اور لڑکی اب دادا کے پاس پڑھائی کرے اور لڑکی کے والد بھی ان کے والد سے الگ ہے اچھا اس نے ایک سوال کیا کہ ماں باپ ہے لیکن وہ الگ رہتے ہیں ایک ساتھ نہیں رہتے ہیں جو بھی وجہات بہرحال رہی ہوں گی اب بیٹی جو ہے دادا کے پاس رہتی ہے مطلب باپ بھی الگ رہتا مطلب باپ اپنے باپ کے پاس نہیں رہتا اپنی بیٹی مطلب اس کی پوتی جو ہے اس باپ کے پاس رہ رہی ہے اور ماں اس کی ساتھ نہیں رہتی تو ان کا سوال یہ ہے کہ میں کیسی خدمت کروں تو بہرحال یاد رکھے اگر کوئی شرعی عذر کے وجہ سے وہ دونوں آپ کے والد کے سا والد اور والدہ ساتھ نہیں رہتے ہیں اور آپ دادا کے پاس رہتی تو آپ کے خدمت واجب نہیں ہوئی گو آپ جتنی کر سکے خیر خواہی دعائیں اس شکل میں کیجئے لیکن آپ چونکہ پاس نہیں رہتے تو فیزیکل خدمت تو نہیں ہو سکتی کوشش کرے کہ پھر والد کے پاس جا کے رہے یا والدہ کے پاس دیکھیں اگر یہ بھی ممکن کبھی نہیں ہوتا ہے کہ والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا اگر الگ ہو گئے ہو یا والد نہیں آئیسا بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں بہرحال اگر ایسی کوئی وجوہات ہیں تو آپ نیت رکھیں اس کی کیمہ ان کی اگر ساتھ ہوتی تو خدمت کرتی اللہ ضرور بہ ضرور اس کا جو ہے آپ کو اجر دیں گا